بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عبران جعفر پولیٹن کے آغاز پر آپ کو بتائیں کہ اچھ شریف کے نواہی گاؤں موزا پتی خیارہ بستی کھوکر میں لوکل گورنمنٹ کے زیرے تمام تعمیر ہونے والی سولنگ کو بااثر افراد نے ٹھیکے دار کی ملی بھگت سے اکھار کر لاکھوں روپے مالیت کی اینٹیں چوری کر لی تفصیلات چانے کے شہزاد خلیل خان کی اس ریپورٹ پہ پولیٹن شریف کے نواہی موزا پتی خیارہ میں دو سال قابل تعمیر ہونے والی سولنگ کو سب انجینئر اور ٹھیکے دار کی ملی بھگت سے کھوکر برادری کے بااثر عبد المالک کھوکر نے اکھار کر فروخت کر ڈالی جبکہ نئی سولنگ کی تعمیر سے سرکار کو پہلے منصوبہ میں اینٹو کی مد میں لاکھوں کا نقصان پہنچایا گیا ہے پتی خیارہ میں ہونے والی مبیانہ کرپشن کا نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف علاقہ مکینوں نے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خلیل اے این این نیو بہاول پر کوٹلی ستیاں میں دربار آلیہ بلاورہ شریف میں سولہ سالہ بچے کی گیارہ ماہ بعد والدین سے ملقات بارے احوال بتا رہے ہیں نویز ستی اپنی اس ریپورٹ میں منصیرہ کی رہائشی جان گل کا سولہ سالہ بیٹا جو گھر والوں سے ناراض ہو کر آج سے گیارہ ماہ قبل گھر سے لپتہ ہو گیا تھا والدین کے ہر طرف تلاش کرنے کے باوجود جب کہیں سے کوئی خبر نہ ملی تھک ہار کر وہ دکھ اور تکلیف جو کسی کی اولاد کے بچھڑ جانے پر والدین ہی کو ہوتے ہیں وہ لے کر جب کسی نے بتایا تو دربار آلیہ بلاورہ شریف پہنچے تو جب سپہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس گم شدہ بچے کی تصویر پر دم کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس بچے کی تصویر پر دم کروائیں انشاءاللہ العزیز بچہ خود رابطہ کرے گا اور گھر آ جائے گا اسی طرح پانچ دم کروانے پر بچے نے خود رابطہ کیا اور گھر واپس آ گیا اس کے والد جان گل نے اسے ساتھ لے کر دربار آلیہ بلاورہ شریف حاضری دی اور صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا شکریہ ادا کیا جبکہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اسے اللہ تعالیٰ کا فضل اور تاجدار ختم نبوت کی خصوصی میربانی قرار دیا جبکہ دربار آلیہ بلاورہ شریف سے اس سے قبل ہزاروں ایسے بچھنے والے اپنے پیاروں کو مل چکے ہیں اور کوٹ ادو میں تبدیلی سرکار آج بھی عوام کی زندگیوں میں روشنی نہ علا سکی موزہ کھائی دوم کے رہائشی بجلی جیسی نیمت سے محروم مکینوں کا وزیر اعظم پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزید احوال جانے گے نیاز احمد سے جی نیاز احمد آگاہ کیجئے گا جی شکریہ اس وقت میں موجود ہوں کوٹ ادو کا علاقہ بستی کمبھار والے میں یہ نئے پاکستان میں بھی یہ جو لوگ ہیں یہ بجلی جیسی سہولت سے محروم ہیں لیکن یہ جو بستی ہے کمبھار والا یہاں چالیس سال سے یہاں پر بجلی نہیں لگی میرے ساتھ کچھ بستی کے لوگ ہیں جو موجود ہیں جنہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے لیکن یہ جب بھی ایم پی ایم اے کے پاس چاہتے ہیں تو وہ ان کو جو ہیں ٹال مٹول کر کے دوبارہ آتے ہیں لیکن جب بھی یہ الیکشن کا دور آتا ہے وانڈ مانگنے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں وانڈ مانگ کے یہ چلے جاتے ہیں لیکن بجلی ابھی تک ان کے پاس جو ہے وہ نہیں لگی میرے ساتھ بستی کے لوگ موجود ہیں میں ان سے بات کروں گا پوچھوں گا جب مجھے یہ بتائیں کہ چالیس سال سے آپ یہاں پر یعش پذیر ہیں سیم کا علاقہ ہے مچھر بھی ہوتا ہے لیکن ابھی تک یہاں بجلی نہیں لگی جب ایم پی ایم اے کے پاس آپ جاتے ہیں بجلی کا کہنے کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کو جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب فانڈ آئیں گے تو آپ کو بجلی بہت جلد جلد آپ کو فرام کر دیں گے وہ ہر سالی جب فانڈ کا مہینہ آتا ہے تو ہم بار بار جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ ہماری بات سنتیں کہ جب فانڈ آئیں گے تو آپ کو دے دیں گے بجلی بھی فرام کر دیں گے تو جب ہم بار بار اگر ان کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ ہم بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بجلی کی وجہ سے ایک تو وہς سہم اتھوار کا علاقہ ہے کاشتکاری کا ہوتا ہے جب آپ کو خود بھی پتہ ہو گا کاشتکاروں کے ترمیان کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بجلی مچھر کی وجہ سے سہم اتھوار ہوتی ہے تو سہم اتھوار کی وجہ سے مچھر پیدا ہوتے ہیں مچھر کی وجہ سے وہ مچھا رجاب انسان کو کارتا ہے تو آپ کو خود کو پتہ چل جائتا ہے کہ مچھر نے کار دیا تو وہ اور وہ بہت ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پانی میں ٹھائرہ رہتا ہے بہت سے جڑا سیم ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے بہت سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو ہماری حکومت پی ٹی ای سے حکومت پی ٹی ای حکومت سے ہی ہماری یہی اپیل آئے کہ ہمیں بہت جالدہ جالدہ بجلی فرام کر دی جائے جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی ای حکومت سے ہماری اپیل آئے کہ ہماری جو ہے یہاں پر بجلی لگائی جائے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی کا یہاں پر گھر بھی ہے چاند غاز کے فاصلے پر ان کا گھر بھی مجود ہے لیکن یہاں پر لیکن ابھی تک یہ بجلی یہاں پر نہیں لگی میرے ساتھ یہ بستی کا ایک اور لوگ مجود ہے میں ان سے بات کروں گا پوچھوں گا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ بجلی ابھی تک یہاں پر نہیں ہو تو آپ جب ایم پی امنے کے پاس جاتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کو بجلی ساکتا ہے جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس فاند نہیں ہے جیسے فاند آئیں گے جو بجلی جو ہے ہم آپ کو لگوا دیں گے نحاس احمد آقاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے دنیا پر کا چھا محکمہ انہار کی غفلت کی وجہ سے پل محمود والی نہر میں مقدار سے زیادہ پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے نہر کے کناروں سے نکل کر اردگرد پھیلنے لگا پریشانی کا سامنا راہ گیروں کو آنے جانے میں شدید دشواری اہل علاقہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بعض اوقات نہر کا پانی زیادہ آنے کی وجہ سے پانی نہر کے کناروں سے باہر نکل کر بہنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ہماری فصلوں اور گھروں کے لیے شدید نقصان کا باعث بن سکتا ہے نہر کے قریب لوگوں کی کچھی عبادی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ پانی بہنے کی وجہ سے ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بڑی پریشانی اور مصیبت کا باعث بن سکتا ہے علاقہ مکینوں اور اردگرد کے لوگوں نے ڈی سی لودرہ اور آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ساتھی ریپورٹر ناصر شکیل کے ساتھ محمد ارشد شاہ این نیوز دنیا پور اور کوٹردو کے نوائی علاقہ حیدر غازی میں عرصہ پچیس سال سے ڈیسپینسری تو قائم مگر ڈاکٹرز ابھی تک تائنات نہ کیا جا سکے اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر علی جی امیر علی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا بلکل اس وقت میں موجود ہوں کوٹردو کا نوائی علاقہ دائرہ دین پناہ بستی حیدر غازی میں یہاں کی موجودہ صورتحال میں آپ کو بتاتا ہے چلوں پچیس سال از قبل پہلے یہاں سے ڈیسپینسری بنائی گئی تھی جس میں نہ تو اب تک کوئی ڈاکٹر تائنات ہوا ہے اور یہاں کے علاقہ مکین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جو ادھر سے کوٹردو اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں وہ راستے میں جاتے ہی ڈیرث ہو جاتی ہے ان کی مزید یہاں کے علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانے گے کہ ان کا اس پر کیا کہنا ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کوٹردو بچے لے جاتے ہو کہ آپ کو مسئلہ درپیش آتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ ہماری آواز بنے ہیں یہ علاقہ تقریباً عرصہ پچیس سال سے ڈیسپینسری ہمارے مارز وجود میں آئی ابھی تک نہ تو ڈکٹر تیجو نہ آتا ہے نہ کوئی ہمیں سہولہ تائے ہلت کی ایبن آٹھ کلومیٹر ہے لہذا ہم اہل اقتدار سے التجاہ کرتے ہیں کہ میاربانی فرما کر ذرا ادت توجہ فرمائیں ڈکٹر اپنا بزدار صاحب وزیر علیہ بزدار صاحب اور عمران خان صاحب ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ ہماری گزارشات کو سنیں اور اس پر توجہ دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامیوں ناصر ہو جی بالکل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر علیہ وزیر آزم اس پر نوٹیس لیں تاکہ ان کا مسئلہ حال ہو امیر علیہ آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے چشتیاں میں بلدیہ انتظامیہ کی ناکامی سیوریچ کا بدبودار پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا علاقہ مکین سراپہ احتجاج وزیر علیہ پنجاب سیکٹری بلدیات کمیشنر بحول پورن ڈیپٹی کمیشنر بحول نگر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں ممتاز انجم چشتیاں شہر بر میں جگہ جگہ کھڑا گندہ پانی وزیر علیہ پنجاب کے کلین پنجاب کی منفی اور مجودہ انتظامیہ کی ناکس کارگردگی کا موبولتا ثبوت ہے پرانی چشتیاں دربار روڑ اور گلیوں میں کھلے ڈکن کی وجہ سے گندہ پانی گلیوں میں گشت کرنے لگا اس گندگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لینے لگیں شہری عوام نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاں انتظامیہ کو بارہا شکیت کے باوجود خموش خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ کارو بار کرنے میں دشواری کا سامنا ہے شہریوں نے اتجاج کرتے ہوئے چشتیاں انتظامیہ مرداباد کے نعرے لگائے اور وزیر علیہ پنجاب سیکرٹری بلدیات کمیشنر بہاول پور ڈی سی بہاول نگر سے نوٹس کی اپیل کر دی حجرہ شاہ مکیم کے تاریخی گاؤں بھون منزبتہ میں مدفون سخی دل سردار تخت محل کمبو کی یادگاری مڑی آج بھی موجود ہے جنہیں موت کے بعد جلانے کی کوشش میں ناکامی پر مڑی میں دفن کر دیا گیا زیلا فروسپور انڈیا سے آج بھی ان کا خاندان یادگار پر آتا ہے مزید تفصیلات چانے کے ملک سرفراز احمد کی اس رپورٹ پہ حجرہ شاہ مکیم کے گاؤں بھون منزبتہ میں سردار تخت مال کی یادگاری مڑی دلچسپ اہمیت کی حامل ہے سردار تخت مال کو مرنے کے بعد جلانے کی کوشش کی گئی نا جلنے کی صورت میں کھڑی حالت میں ہی دفن کر کے اوپر یادگاری مڑی بنا دی گئی جس پر آج بھی انڈیا سے ان کا خاندان ماتھا ٹیکنے آتا ہے بابے تخت مال نو جدو ساڑھے آگیا تو انہوں نے آگ نہیں لگی سی جنہ کونہ جلے کپڑے وغیرہ او میں انہوں نے دفن کر دیتا سی تے تخت مال صحی دل انسان تھا جو مذہب کی تمیز کیے بغیر گاؤں میں ہر آنے والی بارات کو اپنے طرف سے کھانا اور جہیز میں ایک بھینس بھی گفٹ کرتا گاؤں میں اٹھارہ سو پچاسی قائم ہونے والی سکول اور چند تاریخی امارتوں کی باقیات آج بھی موجود ہیں تخت مال کا بیٹا سردار دولت رام انگریز سرکار کا زیلدار تھا جو تقسیم ہند کے بعد خاندان سمیت جب رخصت ہونے لگا تو اس نے مقامی مسلمانوں کو اکرانے پا کے چند نسخے دیئے تخت مال کا خاندان انڈیا کے شہر فروز پر چلا گیا وہاں سے ڈوگر قبیلہ یہاں کر آباد ہو گیا کیمرمین شفقت علی کے ساتھ ملک سرف راز احمد اے این این نیوز خجرہ شاہ مقیم ظاہر پیر میں دن دھیارے نکیتی کی واردات فوٹیچ اے این این نیوز کو محصول ہو گئے مسلح ڈاکو نے تاجر سے لاکہ روپے کی نکد رکم چھین لی ڈاکو کی فائرنگ سے ایک مزدور جام بھاک ہو گیا ڈاکو فرار ہونے میں کامشاب علاقہ میں خوف و حراس پھیل گیا مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی جائے وکوہ کا معاینہ کرنے کے بعد قانونی کاروائی کا آخاز کر دیا گوجر خان میں کرونا ایسو پیس کی خلاف وزی پر اسیسٹر کمیشنر کی کاروائی دو شادی حال سیل کر دیئے اسیسٹر کمیشنر نے انڈور ڈائننگ پر پابندی کے باوجود شادی حالز میں فنکشن کرنے پر راجہ میریج حال اور حویلی مارکی کو سیل کر دیا اسیسٹر کمیشنر غلام سرور کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل درامت کرایا جا رہا ہے قصور میں چوری ڈکیتی کی وارتاتیں اروج پر شہری تاجر عدم تحفظ کا شکار دورانے ڈکیتی دکاندار کی مزہمتی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی ہو گیا فائرنگ کی فٹیج اے این ای نیوز کو محصول ہو گئی مزید احوال جاریں گے حاجی امین کم بہت سے جی بالکل قصور میں چوری اور ڈکیتی کی وارتاتیں اروج پر شہری اور تاجر عدم تحفظ کا شکار ڈکیتی کے لیے آنے والے ڈاکو اور دکاندار کے درمیان آمنے سامنے فائرنگ دکاندار کی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اے این اے نیوز کو محصول ہیلمٹ پہنے حبیبہ بات پتوگی میں گارمنٹس کی دکان میں ڈکیتی کے لیے آنے والے ڈاکو دکاندار میں آمنے سامنے فائرنگ کا تبادلہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح آمنے سامنے فائرنگ ہو رہی ہے دکاندار کی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی ہو گیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا کسور میں بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہریوں میں تشویش کی لہر شہریوں نے وزیراعلا اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جی رکھ کریں گے راجرپور کا چھانکوٹ مٹھن میں ایک ایسے شخص موجود جو کہ بلکہ انپڑھ مگر لکھنا شروع کرتا ہے تو بڑے بڑے پڑے لکھے دنگ رہ جاتے ہیں مزید احوال جانے گے آبیج جتوئی کی اس ریپورٹ میں کوڈ مٹھن کری ہے شی صفدہ رسین جو کہ وسیل کی کمی اور گھر کی کفالت کی وجہ سے تعلیم حاصل تو نہ کر سکا لیکن اس کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوک تھا سکول تو نہ گیا لیکن وہ ایک پینٹر کے پاس چلا گیا اور وہاں پر لکھنا شروع کر دیا اس کو جو تہدیر لکھ کر دی جاتی ہے اسے دیکھ کر بہت خوبصورت انداز میں لکھتا ہے جس سے اسے گھر کی کفالت ہوتی ہے اور اس کو شوک بھی بورا ہوتا ہے انسان اگر کچھ کرنے کی ٹھان لے تو انسان سے کچھ ناممکن ہی نہیں سفدہ رسین پینٹر جو کہ خوبصورت لکھائی کا ماہر ہے جس کی لکھائی کے دور دور تک چرچے ہیں اور اسے لوگ بلاتے ہیں اور اس سے پینٹر کا کام کرواتے ہیں جس سے اس کی گھر کی کفالت ہوتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آپ جتوئی این این نیوز راجنپور بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصفل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان